بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسپائرینز ایک بار پھر سے ایسپائر کی پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یقین ان آپ انشاءاللہ بخریت ہوں گے آج ہم نے لیکچر ایٹ کمسٹی دیکھنا ہے ہم نے آج پڑھنا ہے ایمپیریکل فارمولا ایک تو ٹوٹل فارمولا ہوتا ہے جس میں ایچ ٹو او پتہ لگ رہا ہے کہ دو ہارڈوجن کے ایک آکسیجن کا ایٹم ہے ایک مالیکیول کے اندر لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سیمپلس ریشو سادہ ترین ریشو ایچ ٹو او کی تو سادہ ترین بھی ریشو یہی ہے اب ایک ایسا فارمولا جو کیا بتاتا ہے سیمپلسٹ ہول نمبر ریشو بتاتا ہے اسے ایمپیریکل فارمولا کہتے ہیں جو پورا صحیح فارمولا ہوتا ہے جس میں ٹوٹل نمبر اف ایٹمز پتہ لگتے ہیں جی ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے اسے مالیکولر فارمولا بولتے ہیں لیکن جو صرف سیمپلسٹ ریشو بتائے کہ سادہ ترین ایٹمز کی آپس میں کیا نسبت ہے کتنے پرسنٹ کون ہے اور کتنے پرسنٹ کون ہے وہ فارمولا اسے ایمپیریکل فارمولا کہتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو ہمارے پاس سیمپلسٹ ریشو بتانے والا فارمولا کیا کہلاتا ہے ایمپیریکل فارمولا کہلاتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہوگی فار اگزامپل آپ کے سامنے ایک فارمولا لکھا آیا ہے اس کے مطلب ایک ایلیمنٹ ہے اس کے ایک ایٹمز ہیں بی ایک ایلیمنٹ ہے اس کے وائی ایٹمز ہیں جو سیمپلسٹ ریشو بتائے ایسے فارمولا کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپیریکل فارمولا کہتے ہیں تو ہمارے پاس اب بھی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایک اگزامپل آگی ہے گلوکاوس کی تو ویسے گلوکاوس کے اندر ٹوٹل جو ایٹمز ہوتے ہیں کاربن کے چھے ہیں ہائیڈوجن کے بارہ ہیں اکسیجن کے چھے ہیں لیکن اگر اسے سادہ ترین کر کے دیکھا جائے سادہ ترین کا مطلب سیمپلسٹ ہو ہول نمبر اس لئے بولا ہے کہ کیونکہ پوائنٹ کی بات نہیں کرنی اشاریہ کی بات نہیں کرنی فریکشنل ویلیو کی بات نہیں کرنی پورا ڈجٹ ہونا چاہیے ہول نمبر میں ٹو ہونا چاہیے ٹو پوائنٹ ون نہیں ہونا چاہیے تھری ہونا چاہیے تھری پوائنٹ سمتنگ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ہول نمبر ایٹمز کی ریشو بتانے میں لیا فارمولا کیا کہلاتا ہے امپیریکل فارمولا کہلاتا ہے تو اگر اس کو سیمپل کریں تو اسے کٹ کیجئے سکس ہے یہ ٹویلو ہے یہ سکس ہے اسے کٹ کیجئے تو یہ ون ہو گیا یہ ٹو یہ ہمارے پاس ون یہ ہمارے پاس ٹو اور یہ بھی ون لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ سادہ ترین ریشو بتاتا ہے کیا بتاتا ہے اصل میں سادہ ترین ریشو یہاں سے ہمیں فائدہ کیا ہوا اس کا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سمپلیس ریشو بتا رہی ہے کہ اگر ایک ایٹم کاربن کا ہو اور اس میں دو ہائیڈوجن کے ایٹم ہو ایک اکسیجن کے ایٹم ہو تو پھر ہے وہ گلوکوس وہ تو دیکھیں سی سکس ایس ٹویلو او سکس وہ ٹوٹل ایٹمز ہیں لیکن سمپلیس ریشو کا مطلب ہے کیا ہے آپس میں ایٹمز کا ہم کمپائر کرتے ہیں کمپائرزن کا مطلب موازنہ ہم آپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اتنی ایٹم اس کے ہیں تیسرے کے اتنے ایٹمز ہیں اسے دیکھیں ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں ہمارے پاس لیجے بنزین اور ایسی ٹائلین دونوں کا فارمولا جو ایمپیریکل بنے گا وہ کیا ہے سی ایچ یہ سی سکس ہے سکس ہے تو یہ سکس اور سکس کٹ گیا تو کیا بنا سی ایچ اور ادھر سے دیکھیں ایسی ٹائلین جسے آپ ایتھائن بھی بولتے ہیں میٹر میں آپ پڑھ کے آئے ہیں نا الکینز الکینز الکائنز الکائنز وہ ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے ٹپل بانڈ ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلا ممبر ہے دو کاربن والا ٹپل بانڈ والا اسے ایتھائن بولتے ہیں اسے ایسی ٹائلین بھی بولتے ہیں تو اس کا جو فارمولا ہے اگر ہم اسے دو اور دو کو کٹ کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا سی ایچ بن جائے گا اور یہ جو سی ایچ ہے یہ کون سا فارمولا ہے ایمپیریکل فارمولا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور ایکزامپلز دیکھتے ہیں لیجئے ایس ٹو او ٹو ہے ٹو او ٹو کو کٹ کر دیجئے تو کیا بنے گا ایچ او بنے گا اور ایچ او کون سا فارمولا ہے ایمپیریکل فارمولا ہے کاربن ڈیک سائڈ کا فارمولا ایمپیریکل بھی یہی ہوتا ہے مالک ادھر بھی یہ ہوتا ہے دیکھیں سی او ٹو ہے نا تو سی او ٹو کو آپ کٹ کریں اسے مزید سیمپل کریں اسے سیمپل نہیں ہو سکتا تو یہی امپیریکل فارمولا ہے یہی مالک ادھر فارمولا ہے جن کا سیم امپیریکل مالک ادھر فارمولا ہوتا ہے ان کے سمال این کی ویلی ون ہوتی ہے یہ چیز ابھی نہیں آپ نے یا رکھنی یہ ہم مالک ادھر فارمولا نیکس لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن دیرے دیرے ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو پتا چل دی جائیں گی ابھی ہم نے یاد رکھنا ہے یہ چند ایمپیریکل فارمولا کے ایک سامپلز یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمپیریکل فارمولا معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ڈریکٹ یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ جناب یہ گلوکوز ہے اس کے اندر اتنے پرسنٹ کاربن ہے اتنے پرسنٹ ہائیڈوجن ہے اتنے پرسنٹ اکسیجن ہے آپ اگر مجھے پرسنٹیج بتا دیں گے تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایک اور ہو سکتا ہے آپ میس بتا دیں کہ جناب یہ اتنا میس ہے گلوکوز کا اتنا میس ہے گلوکوز کا ہم ایک ایکسپیریمنٹ کروائیں گے اسے جلائیں گے کمبسٹن کریں گے اسے کئی پروسیس سے گزارنے کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہم بتا دیں گے جناب اتنے میس گلوکوز کے اندر اتنا میس کاربن کا ہے اتنا میس ہیڈوجن کا ہے اتنا میس اکسیجن کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ یا تو بتا دیں کہ اتنے پرسنڈ یہ کاربن اتنے پرسنڈ ہیڈوجن اتنے پرسنڈ اکسیجن یا تو آپ کیا بتا دیں پرسنٹیج بتا دیں تو پرسنٹیج سے ہم ایمپیریکل فارمولا نکال سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کریں ایکسپیریمنٹلی بتا دیں کہ اس میں ہر ایلیمنٹ کا کتنا کتنا میس موجود ہے اس کے بعد ہم ابھی دیکھتے ہیں ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کرنے کے لیے ہماری کتاب کے مطابق چار سٹیپ آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونے چاہیے نمبر ون سب سے پہلے ہمیں آپ نے بتا دینا ہے جنابش یہ گلوکوز ہے اس میں اتنے پرسنڈ کاربن ہے اتنے پرسنڈ ہیڈوجن ہے اتنے پرسنڈ اکسیجن ہے مطبع آپ کو پرسنڈیج پتا لگ گئی نمبر ون سٹیپ لیجئے نمبر ون سٹیپ سب سے پہلے ہمیں پتا نہ چاہیے کہ گلوکوز ہے کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے اس کی پرسنڈیج کمپوزیشن کیا ہے کہ ہر ایلیمنٹ کتنے کتنے پرسنڈ پایا جاتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو کیا پتا نہ چاہیے نمبر آف مول نمبر آف گرام ایٹمز گرام ایٹم کا لفظ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ اس میں ایلیمنٹس کی ایٹمز کی بات ہو رہی ہے مالیکل کی بات نہیں ہو رہی ہم یہ انشاءاللہ میں آپ کو مول کے اندر بتاؤں گا اسے گرام کا لفظ کیوں کہتے ہیں مول کی ڈیفنیشن پڑھیں گے ویری انٹرسنگ ویری انٹرسنگ وہ جو میٹرک میں آپ نے پڑھا وہ بھول جائیں مول دنیا کا سب سے بہترین ٹاپک ہے اگر آپ اسے ایک دلچسپ طریقے سے پڑھیں گے تو آئیں ابھی دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پرسنڈیج نکالنی ہے پرسنڈیج کے بعد نمبر آف مولز نکالنی ہے نمبر آف مول مین یہاں پھر ہم اسے کیا بولیں گے گرام ایٹم بولیں گے اچھا وہ گرام ایٹم کیسے نکالنے جو آپ کو پرسنڈیج بتائی کہ جناب اتنے پرسنڈ کاربن ہے اتنے پرسنڈ ہارڈوجن ہے وہ جو پرسنڈیج بتائی ہے نا اسے آپ اٹومک محس پہ ڈیوائٹ کر دیجئے یہ لے آپ کے سامنے سلائیڈ میں نے لکھ دی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے فائن کرتے ہیں ابھی ہم ایکزامپل بھی کریں گے آگے جا کے کہ جتنی پرسنڈیج ہے اسے ڈیوائٹ کر دیجئے کس کے اوپر مولر محس پہ کاربن کا مولر محس میں نے آپ سے کہا تھا محسز یاد کر لیجئے کاربن کا مولر محس کتنا ہوتا ہے اٹومک محس کتنا ہوتا ہے ٹویلو ہوتا ہے ہارڈوجن کا کتنا ہوتا ہے 1.008 ہوتا ہے آج بھی انڈ پر میں جا کے کچھ بتاؤں گا آپ نے یاد کر لینے ہیں اچھا دو سٹیپ ہو گئے پرسنٹیج آپ کے ہاتھ میں کمپاؤنڈ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں اتنے پرسنڈ کاربن اتنے پرسنڈ ہارڈوجن اتنے پرسنڈ اکسیجن پرسنٹیج پتہ لگ گئی اب دوسری چیز آپ کو کیا پتہ ہو نہیں چاہیے بھلا اس سے نمبر آف مولز دو سٹیپ ہو گئے تیسے نمبر پر جو اپنے کام کرنا ہے اٹومک ریشو نکالنی ہے کاربن ہارڈوجن اکسیجن کے جو مولز آگئے ہیں ایک کے مول آئے پانچ ایک کے مول آئے تین ایک کے مول آئے دو تو جو مول آگئے پانچ تین دو ان کو ہم نے سب سے چھوٹی سمال لیسٹ ویلیو پر ڈیوائیڈ کر دیں پانچ تین دو تو سب سے چھوٹی ویلیو کون سے ہوئی دو تو ہم نے پانچ کو بھی تین کو بھی دو کو بھی سب کو کس پہ تقسیم کر دینا ہے دو پہ کیونکہ دو سمال لیسٹ ویلیو ہے اس سے ہمارے پاس ایک ڈیجٹس آ جائیں گے وہی ہوتا ہے کیا امپیریکل فارمولا لہٰذا اٹومک ریشو نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ڈیوائیڈ کر دیجے کس کو نمبر اف مولز کو نمبر اف گرام اٹمز کو کس کے اوپر سمال لیسٹ ویلیو کے اوپر ایک مسئلہ بن گیا نا ایک جناب پانچ کو جب آپ نے دو پہ تقسیم کیا وہ تو آ گیا ٹو پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو یہ جو اشاریے کی ویلیو ہے یہ کہتی ہے نا جناب نا بلال صاحب آپ تو کہتے تھے کہ امپیریکل فارمولا کیا ہوتا ہے سیمپلیسٹ ہول نمبر ریشو ہول نمبر کا میں نے بتایا تھا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا اشاریے میں بات نہیں ہونے چاہیے فریکشن میں بات نہیں ہونے چاہیے پوائنٹس میں بات نہیں ہونے چاہیے ہول نمبر پورا ڈیجٹ ہونا چاہیے ہاں اگر بات آ جائے اشاریے میں تو پھر ہم کیا کریں گے پھر وہ اسی امپیریکل فارمولا بھی نہیں کہیں گے ایک چوتھا سٹیپ لگائیں گے چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ آپ مثال لیجئے ایک ڈیجٹ آگئی ابھی ہم اگزامپل کرتے ہیں 1.33 تو 0.33 تکلیف دے رہا ہے اس کا مسئلہ ہے یہ پریشان کر رہا ہے ہمیں 0.33 تو 0.33 کو ہم کیا کریں ایک ایسے ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کر دیں مثلا تین سے ملٹیپلائی کر دیں تو 0.99 بن جائے گا تو 0.99 کو ہم ایک بول سکتے ہیں ون بول سکتے ہیں لہذا چوتھا سٹیپ کیا ہوا کہ وہ اگر اشاریے میں جواب ہو اٹامیک ریشو پوائنٹس میں ہو فریکشنل ہو تو ان سب کو ملٹی پلائی کر دیجئے کسے ایک اچھے سی ڈیجر کے ساتھ سیوٹیبل ڈیجر کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیجئے لہذا یہ ہے کیا چوتھا سٹیپ چار سٹیپ آپ کی فنگر ٹی پہ ہونے چاہیے ابھی ہم اگزمپل کرتے ہیں اگزمپل تری ہے آپ کے چپٹر ون کی اگزمپل تری ہے اچھا یہ ہمارے پاس اسکاربی کیسیڈ اپنے ایم سی کو توپا یاد اکنا ہے اسے ویٹامن سی بھی کہتے ہیں سوال نے ایک کام آسان کر دیا ہے اگزمپل نے ہمیں بتا دیا جناب اتنے پرسن کاربن اتنے پرسن ہارڈوڈجن اتنے پرسن اکسیجن ہے اس کا مطلب پہلا سٹیپ تو ہو گیا کیا پرسنڈج پتہ لگ گئی تو لہذا پہلا سٹیپ ہمارے پاس حل ہو گیا یہ لنجی میں نے ساتھ لکھ دیا ہے سٹیپ ون یہ پہلے ہی حل شدہ ہے ہمارے پاس سوال میں کوئسن میں اگزمپل میں بتایا ہوا ہے کہ اتنے اتنے پرسن اس کے اندر یہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں پرسنڈج آگئی دوسرے سٹیپ کیا تھا بھلا یاد کیجئے نمبر آف مول نمبر آف گرام اٹم اور نمبر آف مول کیسے نکال لیے بھلا ہم نے جو اس کی پرسنڈج دی گئی ہے کیونکہ وہ میسز میں دی گئی ہے پرسنڈج کے ساتھ سے دیئے میں نے پچھنے لیکچر میں بتا چکا ہوں پرسنڈج کیا ہوتی ہے سو گرام کے اندر مطبع یہ اصل میں سو گرام میں سے ایک حصہ ہے مطبع میں اگر کہوں کہ فورٹی پوائنٹ نائن ٹو پرسنڈ کاربن ہے مطبع یہ سو گرام اگر اسکاربی کیسیڈ ہے تو اس کے اندر فورٹی پوائنٹ نائن ٹو پرسنڈ کون ہے نائن ٹو مطبع میں نے آپ کو بتایا تھا اشار یہ کے بعد علید علیدہ پڑھنا کرنا ہے پوائنٹ نائن ٹو پرسنڈ یہ کون ہے کاربن ہے اسی طریقے سے پرسنڈج جب پتا لگ گئی تو ہم نے ان میسز کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کس کے اوپر مولر میس پہ تو وہ کیا نکلیں گے نمبر آف مولز لیجیے دوسرے سٹیپ نکال دیں پرسنڈج دوسرے سٹیپ نمبر آف گرام ایٹمز نمبر آف گرام ایٹمز میں نے آپ کے سامنے سارے حالے کر دیئے چیک کیجئے یہ دیکھیں پرسنڈج دی ہوئی ہے کاربن کی یہ پرسنڈج دی ہوئی ہے ہائیڈوجن کی یہ دیکھیں پرسنڈج دی ہوئی ہے کس کی اوکسیجن کی اچھا مولر میس آپ کے سانے کے لئے میں لکھ دیئے ہیں کاربن کا مولر میس کتنا ہوتا ہے ٹویلو ہائیڈوجن کتنا ہوتا ہے ون اوکسیجن کتنا ہوتا ہے سکسٹین تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی پرسنٹیج ہے اسے مولر میس پر ڈیوائیڈ کر دیا جتنی پرسنٹیج ہے مولر میس پر ڈیوائیڈ کر دیا جتنی یہ پرسنٹیج ہے اسے مولر میس پر ڈیوائیڈ کر دیا یہ لیں گرام ایٹم آگئے ہیں نمبر اف مولز آگئے ہیں جو نمبر اف مول آئے ہیں تیستہ سٹیپ کیا تھا بھلا اٹامک ریشو اٹامک ریشو کا مطلب کیا ہے ان میں سب سے چھوٹی ویلیو کو دیکھیں ذرا چیک کرتے ہیں نمبر اف مول جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ چیک کیجئے نمبر اف مول آئے 3.41 4.58 3.40 تو سب سے چھوٹی ویلیو دیکھیں کونسی ہے 3.40 وہ جو سب سے پہلی ہے وہ 3.41 ہے تو چھوٹی ویلی کونسی ہوئی 3.40 تو اس کا مطلب سب سے چھوٹی ویلیو پر تمام مولز کو ڈیوائیڈ کر دیجئے ایٹمز کی آپس میں ریشو نکلائے گی سمپلیسٹ سادہ ترین اچھا دیکھیں ہمارے پاس جواب آ گیا 1.33 1.33 اب یہ پریشان کر رہے ہیں اگر ہول نمبر ہوتا تو میں کہتا جناب یہ ایمپیریکل فارمولا آ گیا ہے یہ بھی 1 آ گیا اب .33 ہے تو چوتھا سٹیپ اپلائی کرنا پڑے گا تو پھر چوتھا سٹیپ کیا تھا ملٹیپلائی کر دیجئے کس کے ساتھ ایک سیوٹیبل ڈیجٹ کے ساتھ تو سیوٹیبل ڈیجٹ .33 کا مسئلہ ہے تو ہم نے 3 چنتے ہیں آئیں ان سب کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں ان سب کو ایک کو نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ .33 والے کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ کاربن رونا شروع کر دے گی کہ جناب آپ نے ہائیڈوجن والے کو تین نمبر اور دے دیئے میرا کا قصور اکسیجن رونا شروع کر دے گی ایسا کام نہیں کرنا جو کچھ چیز بانڈنی ہے برابر بانڈنی ہے سب کو equal اس کا مطلب ان سب کو کیا کر دینا ہے ہم نے 3 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو لیجی ہمارے پاس آنسر آ گیا C3H4O3 یہ فارمولا آپ کو MC کی قطب پر یاد ہونا چاہیے ویٹامن C کا اسکوربک AC کا فارمولا ہے اچھا ایک سے بعد ہم نے ایک ایک ایکسرسائز کا کوئیسن بھی دیکھنا ہے ایکسرسائز کا کوئیسن نمبر 16 ایتائلین گلائیکول یہ MC قطب پر آپ نے یارکنا ہے یہ آٹوم وائلز کے اندر گاڑیوں کے اندر انٹی فریز کے طور پر استعمال ہوتا ہے اچھا اس میں پرسنٹیج دی ہوئی ہے تو پہلا کام تو ہو گیا پرسنٹیج دی ہوئی ہے تو ابھی دوسرا سٹیپ لگاتے ہیں لیجی سٹیپ 1 کلیر پرسنٹیج دوسرا سٹیپ کیا آئے گا گرام اٹم گرام اٹم کیسے نکال لیں ابھی بتا کے آئے ہوں جو پرسنٹیج دی ہے اسے تقسیم کر دیجئے ڈیوائیڈ کر دیجئے کس کے اوپر اٹامک میس پہ مولر میس پہ یہ آپ نے کرنا ہے خود کرنا ہے میں نے دیکھیں سائٹ پہ سٹیپ لکھ دیئے پرسنٹیج لکھ دی ڈیٹا لکھ دیا سب کچھ لکھ دیا فارمنا لکھ دیا اب آپ نے اسے اپنی نوٹ پوک پہ کرنا ہے اچھا دیکھیں پرسنٹیج دی ہوئی ہے سٹیپ 1 کلیر یہ سٹیپ 1 میں نے اوکی کر دیا سٹیپ 2 کیا ہے نمبر اف مولز گرام اٹم کیسے نکال لیں بھلا جو پرسنٹیج ہے اسے ڈیوائیڈ کر دیئے کاربن کے لیے ہم پرسنٹیج کو ڈیوائیڈ کریں گے کتنے پہ بھلا ٹویل پہ بارہ پہ ہائیڈوڈنگ کی جو پرسنٹیج ہے اسے ڈیوائیڈ کریں گے کتنے پہ بھلا 1.008 پہ اچھا اکسیڈن کی جو پرسنٹیج ہے اسے ڈیوائیڈ کریں گے کتنے پہ بھلا سولہ پہ سکسٹین پہ کیونکہ اس کا میس ہوتا ہے مولر میس اٹامیک میس ہوتا ہے اچھا تیسے سٹیپ پہ کیا کریں گے اٹامیک ریشو اٹامیک ریشو کیسے نکالتے ہیں بھلا جو مولز نکلیں گے اب یہ بھی سٹیپ ٹو کے اندر ان میں سب سے چھوٹی ویلیو کو دیکھیں ان سب کو اس پہ تقسیم کر دیجئے ٹوائیڈ کر دیجئے اگر تو آجائے ہول نمبر تو ایمپیریکل فارمولا اور ہاں اگر آجائے اشاریے میں پوائنٹ میں تو پھر اسے ملٹیپیئے کریں گے کس کے ساتھ ایک سیوٹیبل ڈیجٹ کے ساتھ ہے آج جو ہم نے پڑا ہے آپ نے جو کوئسن یاد رکھنے ہیں وہ کون سے کوئسن یاد رکھنے ہیں ایمپیریکل فارمولا کیا ہوتا ہے اگزامپلز دینی ہیں اسی طریقے سے آپ نے کچھ یاد رکھنے ہیں چار سٹیپ کون کون سے وہ سٹار سٹیپ ہیں جسے ہم ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کر سکتے ہیں یہ چار سٹیپ ایسے فنگر ٹپ پہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس اگزامپل تھری یاد رکھنی ہے اور ایک ایک ایکسرسائز کا کوئسن نمبر سکسٹین یاد رکھنا ہے ہمارے ساتھ رہیے کلاسز کو انجوائے کرتے رہیے پھر دوبارہ ملاخات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے یاد رکھئے جو ایسپائر آپ کے لئے کر رہا ہے یہ آپ نے انشاءاللہ ایک دو دل میں ایک بڑی کمال کا کام ہو جائے گا اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لئے ایک ایسی پورٹل پہ شیئر دے دیں گے کہ آپ اسائنمنٹ حل کر کے وہاں پہ اپلوڈ کر سکیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی میں نے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹیسٹ ہونے ہیں آگے جا کے کہ ٹیسٹ ویک آئے گا تو ہم نے اس میں ٹیسٹ لینے ہیں آن لین اسے روزانہ جو آپ پڑھتے ہیں اسے اپنے پاس نوٹ کرتے جائے یہ ساری زندگی کا ساسا ہے ایک اٹھے کیجئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے بار بار لکھنا ہے بار بار پریکٹس کرنی ہے اور ہاں یہ جو آپ کو سب سے انڈ پی کوئیسن بتایا ہے اسے آپ نے ایمپیریکل فارمولا کے جتنی اگزامپلز دی ہیں وہ آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بات یا رکھنی ہے ایمپیریکل فارمولا اور مالک ادھر فارمولا ایک سب سے بڑا میجر ڈیفرنس مالک ادھر فارمولا جو ہوتا ہے نا وہ ہم پڑھیں گے وہ بتاتا ہے کیا بھلا ٹوٹل ایٹم ٹوٹل جتنے ہیں سی سکس ایچ سکس بنزین کہتے ہیں جناب چھے کاربن چھے ہارڈوجن لیکن اگر میں اسے کٹ کر کے سی ایچ بنا ایمپیریکل فارمولا تو اب سمجھ جا رہا ہے وہ چھے والی بات تو ٹوٹل ہو گئی نا لیکن سی ایچ بتاتا ہے جناب ایک مالک اکرنس ایک ایٹم کاربن کا ہے ایک ایٹم اکسیجن کا ہے مطلب ففٹی پرسنٹ ایٹم اس کے ہیں ففٹی پرسنٹ ایٹم اس کے ہیں مطلب ہمیں سیم پلیس ریشو آپ پس میں ریلیشن بتاتی ہے کہ کون سا ایلیمنٹ کتنے پرسنٹ ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے فنگر ٹی پہ کر لینا ہے یہ لونگ کوئسن بھی آ سکتا ہے چار سٹیپ ہے نا چار سٹیپ سب سے پہلے کیا تھا پرسنٹیج نمبر آف گرام اٹم پھر اٹامک ریشو پھر اگر اشار یہ میں ہو تو پھر ملٹی پرائی ویدہ سوٹیبل ڈیجٹ چار سٹیپ ہیں اس لیے جس چیز کے چار سے پانچ سٹیپ بن جاتے ہیں وہ لونگ کوئسن بن سکتا ہے ویسے آپ کو بتایا کہ پہلے چپٹر ون میں سے لونگ کوئسن کون سا آیا کرتا تھا نومیریکل آپ اپنا خیار رکھئے بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ